ہمارے چہرے پر نکھار جب آتا ہے جب ہمارے شریر سے گندگی یا ٹاکسن دور ہوتا ہے جی ہاں دوستو آج کے ویڈیو میں اسی ٹاپک پر ٹپس دیں گو آپ کو کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کا استعمال کر آپ نیچرل بیوٹی پا سکتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جن میں پہلا ہے گلموہر گلموہر کے پھول اوام پھلیاں مدھر کھانے کی اچھا بڑھانے والا اور تتھا پوشک ہوتے ہیں سمان کمزوری پیاس اتیسار دفت خون کی کمی ناقص خون بہنے کی بیماری مہلاوں میں ہونے والی سفید پردرج و سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے وہ کاملہ یا پیلیا مدھو میں آدھی روگوں کو دور رکھتا ہے یہ ہوتا ہے گلموہر کے پھول کے کھانے کا فائدہ دوسری بات کرتے ہیں گرحل کی گرحل کے پھول کا سیون کرنے سے چربی گھرتی ہے جس سے آپ سلیم ہوتی ہیں وزن کم ہوتا ہے ہائی برٹ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے گرحل کے پھول کا سیون کرنے سے ہائی برٹ پیشر کنٹرول رہتا ہے اچھے رکھ چاپ سے لننے والے گن پائے جاتے ہیں گرحل کے پھولوں کی چائے پینے سے ہارٹ ریٹ نرمل ہوتا ہے اور آپ کافی ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور اس طرح کی گمبیر بیماریوں سے دور رہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں گھنیری کی پھول کی گھنیری بہت سے بیماریوں میں لابدائک ہے جونوں کا درد، دانت درد، سردی، خانسی بخار، ملیریا، چکن پاکس، گھاؤ، اس سے پتے، پھول اور بیچ فائدی مند ہوتے ہیں آپ کو بگیچے میں چڑیوں کو بلانا ہو تو اس پودے کو ضرور لگائیں اور یہ بہت ہی اثردار ہے مائیگرین کی سمسے میں بھی رہت دیتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ہیلڈی لائف اسٹائل اپنانا چاہیے چہرے کی سندرتہ کو بڑھانے میں ہماری اچھی نین سائک ہوتی ہے پانی کا بھرپور پینا روزانہ 20 سے 25 منٹ بے ایام کرنا یوگ یا بیاس ثابت اناج کا پریوب کریں اور تناؤ مکت رہیں ایسا کریں گی تو چہرہ آپ کا چمکے گا اور دھمکے گا اور آپ لانگ لائف ان لوگوں کے مقابلے جو یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں آپ زیادہ ینگ دکھیں گے کچھ کو امری میڈیز بتاتا چلوں دو ٹی سپون کھیلے کی گدہ لے کر اس میں تھوڑا سا چندن پودر ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو چہرے پر جب تک لگا رہنے دیں تب تک کہ یہ اچھی طرح سوک نہ جائے اس کے سوکنے کے بعد چہرے کو سادھے تھنڈے پانی سے دھو لیں اس سے آپ کے چہرے پر رونک آئے گی اور آپ کہیں زیادہ ینگ دکھیں گی تو دوستوں آج کے لئے اتنی ازازت دیجئے جانکاری اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنوں میں ضرور شیئر کریں ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کے لئے ساجد حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور رگولر اپڈیٹس پانے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ اللہ حافظ